تقریب میں سیاسی اور سماجی اور زلہی افسران سمیت موززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے دنیا نیوز چینل کی کارکردکی کو خوبصراہ اور کامیاب دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کی اس موقع پر رپورٹر شیخ سندھی نے مہمانوں کے ساتھ مل کر سالگیرہ کا کیک کٹا سندھو بلوچستان کو ملانے والا ہب ندی کا پل ندی کے اندر سے ریتی اور بجن نکالنے والوں نے کھوکلا کر دیا ہے پل کے نیچے بڑے بڑے گڑے پڑ چکے ہیں جس کی ایسے پل کے پلار اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں انجینرین کے شعبے سے تعلق رکھنے والے مہرین کے مطابق پل پر سے جس طرح کی ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے اس کے باعث کسی بھی وقت یہ پل زمین بوس ہو سکتا ہے اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حاصل رونما ہونے کا خرشہ ہے اس پل کی ایمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی پور سے نیٹو کی سپلائی کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ممالکوں ملانے والی آسڑی شارہ پر چلنے والے ٹریفک اس واحد پل کے ذریعے ہی آتی اور جاتی ہے جبکہ ہب، ویندر، اتھل اور گڑانی کے سنتی علاقوں کی ٹریفک کے لیے بھی یہ پل واحد ذریعہ ہے انتظامے کو چاہیے کہ اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا گورنمنٹ ٹیچرز اسسوسیشن کے صوبہ صدر محمد نواز جتک نے کہا ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان ایک سیاسی رشوت ہے اور ہماری ترجیح ہوگی کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت بھرتی ہونے والے اسادزہ کو مستقل کیا جائے دوبارہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک ہیں نصیر آباد سے اغواں ہونے والے ٹیچر کو جلد بازیاب کیا جائے گورنمنٹ ٹیچر اسسوسیشن کے صوبہ صدر محمد نواز جتک نے کہا ہے کہ آغاز حقوق بلوچستان ایک سیاسی رشوت ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے نصیر آباد میں اپنے اعزاز میں دیئے گئے استقبالی اجلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ آغاز حقوق بلوچستان کے تحت بھرتی کیے جانے والے اسادزہ کو آرزی طور پر بھرتی کیا گیا ہے ہم ان اسادزہ کو مستقل کرانے کے لیے جتو جہد کریں گے انہوں نے اس موقع پر نصیر آباد میں ایک ہفتہ قبل اغواں کیے جانے والے ٹیچر روزی خان اور ان کے والد کی ادم بازیابی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انتظامیہ سندھ کی بازیابی کا مطالبہ کیا صبح بلوچستان سے محصول ہونے والے ریپورٹس آپ نے ملاحظہ کی آئے اب آپ کو لیا چلتے ہیں خیبر پختونخواہ کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخواہ کی چند ریپورٹس پر دہشتگردی سے متاثرہ جنوبی وزرستان سے تعلق رکھنے والے طلب و طالبات کو تعلیم حاصل کرنے کے بہترین مواقع فرام کرنے کے لیے وانا ویلفر سوسائٹی کی زیر احتوام ستر لاکھ روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے اس تقریب کا حوال ہمیں بتا رہے ہیں مستنصر بلوچ اس ریپورٹ میں گومل یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبدالقدیر آڈیٹوریم میں وانا ویلفر سوسائٹی کے زیر احتوام تقریب مناقید ہوئی تقریب میں وانا ویلفر سوسائٹی آئیشہ ویلفر فاؤنڈیشن اور امہ ویلفر ٹریسٹ کے زیر احتوام وزیر قبائل سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات میں ستر لاکھ روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی وائس چانسلر گومل یونیورسٹی ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی تھے جبکہ سینیٹر سالے شاہ ڈاکٹر ببریگل وزیر اور ان کی اہلیا میسیس ڈونی ڈاکٹر بادشاہ جان وزیر اور ان کی اہلیا آئیشہ وزیر سعید خان وزیر اور پروفیسر محمد اقبال نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے وانا ویلفر سوسائٹی کی کافشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں تعلیم و صحت کی سہولتوں کی فراہمی نا گزیر ہے تاہم نکل کے روجان کی حوصلہ شکنی کی جائے اس موقع پر وانا ویلفر سوسائٹی کے صدر زیر محمد وزیر نے اپنی تنظیم کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم کے زیرے تمام تین سو بچوں کو مفت تعلیم پرہم کی جا رہی ہے علاقے میں بلڈ بینک قائم کیا گیا ہے اور بہت جلد آئیشہ کالج اور ڈیسپنسری بھی قائم کی جائے گی کیامرامین فراد علی فاروق کے ساتھ مستنصر بلوج دنیا نیوز ڈیرہ اسماعیل خان سوات میں جب شدت پسندی اپنے عروج پر پہنچی تو سوات کی بارالاک عوام کو بادر نخواستہ نقل مکانی کرنا پڑی نقل مکانی کے دوران ملبر کے عوام نے سواتی عوام کی ہر ممکن مدد کی کامیاب اپریشن کے بعد جب سواتی عوام اپنے گروں کو واپس لوٹے تو انہوں نے نئے زندگی کی شروعات کی شدت پسندی کے مارے عوام اب سمبلے بھی نہیں تھے کہ سلاب نے ان کی زندگیوں میں توفان برپا کر دی ماضی قریب کی طرح اس بار بھی ملبر کے عوام نے اپنے سواتی بھائیوں کی دل کول کر مدد کی ملبر کے عوام کی طرح گدون ورکنگ پوکس گرائمر سکول کے طلبہ نے بھی سوات کی ورکنگ پوکس گرائمر سکول کے طلبہ کی مدد کیلئے چندہ اکٹا کیا جو انہوں نے سوات آ کر ورکنگ پوکس گرائمر سکول کی متاثرہ طلبہ میں تقسیم کیا گدون ورکنگ پوکس گرائمر سکول کے طلبہ کا سوات کی متاثرہ طلبہ کیلئے امداد دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ مشکل کے اس گڑی میں تمام پاکستانی ایک ہے کیمرہ مہنان اور رنجن کے ساتھ سلیم اتر دنیا نیوز منگوارہ سوات اور ناظرین اب باری ہے خیبر پختونخا کی چیدہ چیدہ خبروں کی آئے دیکھتے ہیں آپریشن راہ نجواد کے متاثرین کے اپنے علاقوں کو واپسی کی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں متاثرین نے جنوبی وزرستان کے اپنے علاقوں کو واپسی اسمبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے ریجسٹریشن کا عمل دیرہ اسمیل خان اور ٹانک میں دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے ریجسٹریشن کے بعد آئی ڈی پیس کو سہولیاتی کارڈ جاری کیا جائے گا اس کارڈ کے بغیر کسی بھی شخص کو جنوبی وزرستان واپسی کی اجازت نہیں ہوگی پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئی ڈی پیس کو واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ اور اشیخ اور رنوش حکومت کے رفظے فرام کی جائیں گی چانک کے متعدد علاقے پینے کے صاف پانی سے محروم ہے مکین بارشوں، ندی نالوں اور جوہڑوں کا پانی پینے پر مجبور ہیں زلی انتظامیہ، محکمہ صحت اور ٹی ایم اے کی غفلت کے باعث گرہ بلوش، ماخیل، ملازی، تاجوڑی، نورنگ، توران، گرہ شہباز، گولہ، ممریز، پتھان اور رنوال سمیت متعدد دہاتوں میں پینے کا پانی ناپید ہو گیا یہاں کے مکین، ندی نالوں اور بارشوں کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس کے باعث علاقے میں ہیپٹائٹس، ہیزر کے علاوہ پیٹ کے مختلف امراض اور جلدی بیماریاں پھیل رہی ہیں خیبر پختونخہ سے موصول ہونے والی چند رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں اور نظر ڈالتے ہیں پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس پر ناظرین محکمہ تعلیم میں ہونے والی کرپشن اور لاپرواہی سے متعلق کئی رپورٹس آپ ملاحظہ کر چکے ہیں آج آپ کو پھالیا کے ایک گورمنٹ پرائمری سکول چک تالا کی بیلڈنگ کے بارے میں آگاہ کریں گے جس کی عمارت کو قرائے پر دے کر پنجاب حکومت کو لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے آئے تفصیلات جانتے ہیں تحصیل پھالیا کے گورمنٹ پرائمری سکول چکوالا کی بیلڈنگ کو قرائے پر دے کر پنجاب حکومت کو لاکھوں کا ٹیکہ لگا دیا گیا تفصیلات کے مطابق پرائمری سکول بوائس چک والا کی گراؤنڈ کی جگہ محکمہ تعلیم اور رائش ملس مالکان کی ملی بھگت سے کوڑیوں کے بھاؤں میں ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے جبکہ بر لب سڑک ہونے کی وجہ سے مسکورہ گراؤنڈ کی مالیت کروڑا روپے میں بنتی ہے اس گراؤنڈ کو بغیر کسی اجازت نامے کے ملس مالکان کو دے دیا گیا ہے جہاں پر انہوں نے دھان کی فصل کو سٹاک کر دیا ہے اور دھان کی فضل کو خوش کرنے کے لیے پورے گراؤنڈ میں پھیلا دیا گیا ہے حالیہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز کے متوقع دورہ کی وجہ سے لاکھوں روپے کی مدد سے فوری چار دیواری بنائی گئی مگر رائش ملس ملس ملی بھگت کر کے دیوار کو گرا کر ٹریکٹر ٹرالی کی گزرگاہ بنا دی گئی سکول کے بچے اس سرد موسم میں کمروں کے اندر پڑھنے اور کھیلنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ مونجی کی بوریاں ہزاروں کی تعداد میں دھوپ میں رکھ دی گئی ہیں جہاں پر رائش ملس کے مزدور کام میں مصروف رہتے ہیں جب اس سلسلے میں سکول کے ہیڈ ماسٹر نصیر احمد تارڑ سے پوچھا گیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے نظر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا لیکن آپ کہیں مت جائیے گا پروگرام میں ابھی باقی ہے فتہ جنگ کے ویٹرنی اسپطال محلے میں رہائش بدی ایک گھرانا موزی مرد میں مختلع ہے چونکہ بچوں کے عمر دس سال ہوتے ہی ان کی ٹانگ سمزور ہو جاتا ہے